مقالے کا عنوان ہے داکھ کی غزل کا فلسفیانہ تجزیہ ڈاکٹر خالی جاوید صاحب مجلس صدارہ اور مورج سامی فلسفیانہ تجزیہ یہ اس میں گیارہ اشار ہیں داکھ کی یہ غزل یادگار داکھ سے منتخب کی گئی ہے اس غزل کا مطلع ہے سب متائے دین و دنیا چاہیے اے حوص تجھ کو بھی کیا کیا چاہیے شاعر اپنی ذات میں پوشیدہ لالچ اور حرس سے مخاطب ہوتے ہوئے اس سے یہ شکایت کرتا ہے کہ آخر اس حوص کی کوئی حد بھی ہے اسے دنیا کی ساری دولت بھی چاہیے اور دین بھی یہاں شاعر نے ایک بہت لطیف تضاد کی طرح اشارہ کیا ہے کیونکہ دین اور دنیا دونوں کی دولت ایک ساتھ تو حاصل نہیں ہو سکتی مگر انسان کی وجود میں یہ خواہش ہمیشہ موجود رہتی ہے اور اس طرح انسانی ذات ایک قسم کی اخلاقی دوئی یا پھر کہنا چاہیے کہ مورل کرائیسز میں جا کر پھس جاتی ہے شاعر کا مقصد محض لالچ کی ہی موادیات بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے وجود کی ایک منفی جہد کو آشکار کرنا ہے یوں تو اس تقریر پر ایک رسمی سے مضمون کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے مگر دراصل یہ اپنی ذات میں چھپی ہوئی ایک خائی کی طرح بشارہ ہے یہ ایک قسم کا وجودی رویہ ہے جس کے بغیر کسی بھی قسم کی سچی شاعری ممکن نہیں شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس نے حوث کے جذبے کو ہی مخاطب کر کے گویا شاعر کے پورے وجود کو ہی حوث کے مترادف قرار دے دیا بڑے شاعر کا کمالی یہی ہے کہ اس کا شعر بہ آسانی ترسیل ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک انفرادی جہد بھی پیبست رکھتا ہے غزل کے دوسرے شعر میں دارگ نے گویا اسی خیال کو زیادہ بلند لہجے میں پیش کیا ہے دین و دل یا مال دنیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے یہاں شاعر نے کیا چاہیے کیا چاہیے کی تقرار سے شعر میں ایک ڈرامائی کی قیفیت کا لص بھر دیا ہے شاعر اپنے آپ کو گویا لطارتا ہے اور باز پرس کرتا ہے کہ اسے دین کی راہ مستقیم بھی درکار ہے اور دل یعنی عشق کی بھی حاجت ہے اور دنیا کے مال و اسباب کا بھی اسے لالچ ہے یہ لالچ اور حوث کا ایک وسی تصور ہے مگر یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے لئے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں اس طرح شاعر کی انسانی ذات گویا ایک دبندل آف کانٹرڈکشن بن جاتی ہے وجودی نقطہ نظر سے یہ انسانی ذات کے شعور کی ایک ڈھلان ہے جس پر قائم رہنا ممکن نہیں اور اس طرح اسے اپنے وجود کے زوال کا بھی احساس ہوتا ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شاعر خود کو یہ ہلکا سا یقین بھی دلانا چاہتا ہے کہ وہ صرف ایک دنیا دار اور مادہ پرست عام انسان نہیں ہیں اس طرح وہ عام انسانوں کے یک رخپن سے بالتر اپنے لئے ایک دوسرے ذہنی مقام کا تائیون بھی کرنا چاہتا ہے شعر میں گفتگو کرنے کی انداز سے انکشاف ذات کے امکان کا سراغ ملتا ہے داغ اپنے آپ سے مخاطب ہیں آرائش سے یہ دونوں اشار یکسر پاک ہیں کسی شعر کا بہت زیادہ آسانی سے ترسیل ہو جانا اس کے سپاٹ پن کا کوئی بھی جواز نہیں ہو سکتا کوئی بھی ترسیل ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی اور ایک ترسیل دوسری ترسیل کے لئے کھڑکی کھولتی ہے ہمیں اس کھڑکی سے بھی نظارہ کرنا چاہیے غزل کا تیسرا شعر ہے اقل کہتی ہے اقل کہتی ہے نہ ہو آذار عشد شوق کہتا ہے کہ ہونا چاہیے اس شعر میں داغ نے بڑی آسانی کے ساتھ عقل اور عشقی دوئی کو بیان کیا ہے عقل اور عشقی اس نبردہ آزمائی نے آگے چل کر اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات کو بھی جلہ بخشی ہے ظاہر ہے کہ یہاں داغ نے کوئی فلسفیانہ اندازہ بیان اختیار نہیں کیا ہے مگر شعر میں ایک وجودی نقطہ نظر تو صاف صاف نظر آ جاتا ہے اور انسانی ذات میں چھپے ہوئے ایک تضاد یا پھر ٹکراؤ کا انسر بھی نمائی ہو جاتا ہے عقل عشق کو ایک آزار سمجھتا ہے اور یہ عقل عشق کو ایک آزار آزار مانتی ہے اور ہرگز نہیں چاہتی کہ انسان اس بیماری کے اندر پھنسے مگر شوق یعنی جذبے کی شدت یا قوت اس بیماری کے اندر پوری طرح مختلع ہونا چاہتا ہے یہاں عشق کو عقل پر برتر کر کر نہیں پیش کیا گیا جس طرح کہ اقبال کے فلسفے میں یا پھر صوفیوں کے یہاں ہے بلکہ ایک عام انسان کے رویے کی نشاندہ ہی کی گئی ہے یہ عام انسان خود شائر کی ذات ہے یہ محض ایک طرح کا اعتراف ہے جو بڑی خوبی کے ساتھ شیری پیکر میں ڈھل گیا ہے عقل و عشق کے مذکورت آزار کی ایک لمبی روایت رہی ہے جو صوفیوں اور فلسفیوں کے اغوال و عمال سے تشکیل ہوتی ہے اور دنیا کی ہر دوان کی شیری میں اسے موضوع سخنبی بنایا گیا ہے مگر داق کے اس شیر میں اس روایت کا کوئی سراغ نہیں ملتا بلکہ ان کی انفرادی اوپچ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں جو ایک زیادہ بڑی بات ہے غدل کا چوتھا شیر ہے دل مقابل اس صفحے مزگاں کے ہے لڑنے مرنے کو کلے جا چاہیے یہ شیر ایک روایتی اور فرضی قسم کے عشقیہ مضمون کو روز مرہ کے لہجے میں بڑی فنکاری پرکاری اور سادگی کے ساتھ بیان کرتا ہے شیر کا سارا حسن اس ویزول میں ہے جو کہ مزگاں کو تلوار سے تجبیح دینے سے پیدا ہوا اور ساتھ ہی اس اور ساتھ ہی اس صفحاق حسن کا صفحاق حسن کا مقابلہ کرنے کے لیے داغ نے دل کا استعمال دل کا استعمال نہ کر کے کلیجے کا استعمال کیا ہے اگرچہ حوصلے اور بہادری کے لیے کلیجے کا استعمال ہمیشہ سے ہی مستعمل ہے اور مطلب تو یہاں بھی دل سے ہی لیا جاتا ہے مگر کیونکہ دل کو عشق عارضو سوز و گداز اور جذبے کا مہور زیادہ مانا جاتا ہے اور ہمت و مردانگی کے لیے اور ہمت و مردانگی کے لیے کلیجے یا پھر جگر کا ذکر زیادہ ہوتا ہے